تقریباً ایک سوہ ایک بجے کے قریب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور دس یارہ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ یہاں کارساز پہ ان کا کافلہ پہنچا یہ مجھے یاد ہے یہ پل کراس کر کے تھوڑا ہی آگے گئے تھے تو ایک زوردار دھماکا ہوا میں خود اس وقت ٹرک پہ موجود تھا اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ جو پہلا دھماکا ہوا تو ہم نے سوچا شاید کوئی ٹرانسفارمر پھٹا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے لیکن سب تیٹ گئے تھے ٹرک کے اوپر جو ٹرک پہ موجود تھے ایک ساتھی تھے ہمارے مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے نام اب میں نہیں لوں گا کپڑوں میں آگ لگی تھی ہاتھ سے آگ موجود کسی آگ لگی تھی اور ادھر سے میں اٹھا میں نے کہا دیکھوں کہ کیا ہے وہ ٹرک میں آگے لوگ لیٹے ہوئے تھے میں گھوم کے جس طرف سے آواز آئی تھی ادھر نیچے دیکھا تو کافی لوگ کافی ہمارے جو جیالے تھے جو بینظیر صاحبہ کی حفاظت کے لیے ٹرک کے ساتھ حسار قائم کیے ہوئے تھے ان کی میں نے لاشے دیکھیں بیوری 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 ب